بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج ہم بنائیں گے بہت ہی خوبصورت سا بودیک سٹائل میں سلیف کا ڈیزائن بہت ٹرینڈی اس سلیف کا ڈیزائن اس کے لیے میں سب سے پہلے کینویس پیپر لیا ہے کینویس پیپر میں نے کٹنگ کر لیا تھا چکو شیب میں تو بائی ٹو میں میں نے کٹنگ گیا ہے تو انچ ویڈ لینڈ بھی اس کی ٹو انچ ہے تو آپ اگر سلیف چھوٹے بنانا چاہتے تو 1.5 انچ کے مارجن سے بھی آپ اس کینویس پیپر کو کٹنگ کر سکتے ہیں سو یہ میرے سلیف کا فیبرک کے لیے ریشمی فیبرک ہے سیل کا فیبرک ہے تو آپ اس کی جگہ کوٹن اور لون کا فیبرک بھی لے سکتے ہیں اب اس فیبرک کی بیک سائٹ پیس طرح سے میں انچے کور کو پیس کر دیا پریس کی مدد سے تھوڑا سا فیبرک چھوٹے ہیں انہیں ہم ون بائی ون کرتے ہوئے کٹنگ کر لیں گے انہیں پھر ون بائی ون ہم یوں ایچو کی مدد سے پیس کریں سارے فیبرک کو کینویس پیپر کے اوپر پیس کر دیں گے جب تک میں اسے پیس کر رہی ہے اگر ہم نئے تو میرے چینل کو پلیز پلیز ضرور سبسکرائب کیجئے اب بہت ہی میند سے ویڈیو بناتے ہیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور اس طرح پھیر ہم اس فیبرک کو پیس کریں گے کینویس پیپر کی بیگ سائٹ پر سارے اس طرح سے پھر ہم نے یہ چکوڑ کافی اس فیبرک کے اوپر پیس کریں اب یہ اورگینزا فیبرک لیا ہے اورگینزا فیبرک کی جو لینٹ ویٹ بالکل سیم ہے 14 انچ ہے 14 انچ لمباہ 14 انچی اس کی چورائی ہے اب یہ چکوڑ لیں گے اس کی بیگ سائٹ پر یو ایچو لگائیں گے ہوں انہیں ہم اس طرح سے پیس کریں جو کورنر اب ہم انہیں اوپر والی سائٹ پر رکھیں گے انچہ کور کا کورنر ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم انہیں ون سائٹ پر فائف اس طرح سے ہم پیس کریں گے بلکل ان کے کورنر برابر رکھیں گے اور انہیں اس طرح سے ہم ون سائٹ پر پیس کر دیں گے سو اس طرح سے میں نے ون سائٹ پر پیس کر دیا انہیں اب ان کے نیچے والی سائٹ پر ہم اسی ہستن سے چکوڑھ لیں گے ان کو برابر ان کے کورنر کو برابر رکھتے ہو انہیں بھی ہم پیسٹ کر لیں گے سو اس طرح سے میں نے انہیں پیسٹ کر لی ہیں ان سب کو ٹھیک ہے میں نے فار لائنز میں پیسٹ کیا ہے انہیں اب یہ میرے پاس ریشمی ٹرائڈ ہے تو یہ چانک گھر سے نکل آیا تھا تو اس میں نے اس کے اوپر ہم سلائیاں لگائیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے پھر ہم اس کے اوپر سلائیاں لگانا شروط کریں گے سٹیچنگ کرنا سٹارٹ کریں گے بلکل آفٹ لائن کے اوپر ہم اسے سٹیچ کریں گے اور زگ زگ میں کریں گے تاکہ نیٹنس آئے اور بلکل صحیح اگر ون 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 کرتے ہم سٹیچ کریں گے تو نیٹنس نہیں آئے گی اس میں تو اس لیے میں زگ زگ میں اسے سٹیچ کر رہی ہوں اور پھر دوسری سائٹ پہ ترن کریں گے اس سائٹ پہ بھی ہم اسی طرح سے زگ زگ میں انہیں ان کے اوپر سلائیاں لگاتے سٹیچ کر لیں گے ریشمی ٹریک کے ساتھ سو اس طرح سے ہم نے سٹیچ کر لیا سلیف کا فیبرک ہے اب یہ سلیف کے فیبرک کو ہم اس طرح سے سینٹر میں رکھیں گے جو چکور ان کے سینٹر میں اس طرح سے رکھیں گے وہ بلکل سٹیٹ انہیں سٹیچ کر لیں گے سو میں نے یہ دیزائن کے لیے ریشمی فیبرک لیا بلان کوٹن کوئی بھی فیبرک لے کر یہ دیزائن اسی طرح سے اسی پرسیجر سے آپ یہ سلیف کا دیزائن بنا سکتے ہیں سو اس طرح سے یہ سٹیچ کر لیا ہے میں نے سٹیچ کرنے کے بعد اب میں کاویا لوں گی ٹھیک ہے اب یہ کاویا ہے اسے میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیئے تھا اب جو بلکل اینڈ والی سائیڈ ہے سلیف کی بوٹم والی سائیڈ سائیڈ سے ہم جو ایکسرا اورگینزا فیبریک ہے اسے ہم کاویا کے مدد سے رموو کر دیں گے اب سیزر سے بھی کٹنگ کر سکتے ہیں تو میرے پاس کاویا تو کاویا سے میں رموو کریں گے تاکہ جو ٹھیک ہے وہ اچھی سے لوگ ہو جاتے ہیں اب یہ میرے پاس پرلز ان کے کورنر پر رکھتے ہوئے انہیں بھی ہم سوئی کی مدد سے سٹیچ کر لیں گے سو اس طرح سے میں نے انہیں سٹیچ کر لیا اور یہ ہمارے سلیف کا جو ڈیزائن ہے وہ ریڈی ہو چکے اور اگر آپ نئے تو میرے چاہئے کو پلیز ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کیجئے کومیٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا جہاں بھی اپنا حیاء رکھیں دعا میں یاد رکھیں ہسنے مسکراتے ہیں اللہ حافظ